سپریم کورٹ میں منرف فرقین کی تاہیات نہیلی کے لیے صدارتی ریفرنس کی سما چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کا کہنے کہ سپریم کورٹ کیوں ان سیاسی معاملات میں مداخلت کرے جن کے بعد عدالتی فیصلوں کو دس پندرہ ہزار کے جلسوں میں کہتے ہیں کہ نہیں مانتے عدالت آئین کی محافظ ہے اور چوبیس گھنٹے فوال رہتی ہے کوئی خواہ کچھ بھی کہے فکر نہیں عدالت آئین کی محافظ ہے اپنا آئینی فرض نبھاتی رہی گی ریپورٹ کریں گے عبدالقیوم صدیقی آئین سے انحراف معمولی بات نہیں آئین کی خلاف ورزی پر یہاں کچھ لوگ فوراں آرٹیکل چھے لگانا شروع کر دیتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی گھنٹی بجا کر ہنستے کھیلتے نکل جائے یا آئین کی خلاف ورزی پر خمیازہ بکتے گا یہ کہنا تھا چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کا آرٹیکل 63 کے حوالے سے صداتی ریفرنس کی سماد کے دوران چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس اجازو لحسن جسٹس محضر عالمیہ خیل جسٹس منیب اختر اور جسٹس عمال خان مندو خیل پر مشتمل پانچ رکنی لارجہ بیش نے ریفرنس کی سماد کی چیف جسٹس نے کہا سپریم کورٹ کیوں ان سیاسی معاملات میں مداخلت کرے جن کے بعد عدالتی فیصلوں کو دس پندرہ ہزار کے جلسوں میں کہتے ہیں کہ نہیں مانتے عدالت آئین کی محافظ ہے اور چوبیس گھنٹے فال رہتی ہے کوئی خواہ کچھ بھی کہے فکر نہیں عدالت آئین کی محافظ ہے اپنا آئینی فرض نبھاتی رہے گی جیسے جمال خان مندو خیل نے ریمارکس دیئے کہ ڈیفیکشن کی صورت میں اگر آئین میں تاہیات نالی نہیں لکھا تو کیا پارلیمنٹ نے غلطی کی یا جان بوچ کے نہیں لکھا اگر پارلیمنٹ نے غلطی کی تو پارلیمنٹ دوست کرے ووٹ بیچنا انتہائی غلط کام ہے وہ کام جو پارلیمنٹ نے نہیں کیا وہ معاملہ عدالت پر کیوں ڈالا جا رہا ہے چیف جیسے پاکستان کا کہنا تھا کہ انیس سو تہتر کے آئین میں پارٹی وفاداری تبدیل کرنے کے حوالے سے آرٹیکل چھانمے تھا لیکن زیاء الحق کے مارشاللہ کے بعد اسے ختم کر دیا گیا کیونکہ غیر جماعتی الیکشن تھا اور کھلی چھوٹ دی گئی اٹھارویں ترمیم میں تریسے ٹھیک کے ذریعے ڈیفیکشن کو آئین میں شامل کیا گیا ایڈوکیٹ جنرل سلامباد نیاز اللہ نیازی کا موقف تھا کہ عدالت منحرف ارکان اسمبلی کے لیے تاہیات ناہلی قرار دے جسے سجازوالحسن نے کہا عدالت ناہلی اور انحراف کی تشریح کرے گی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے وکیل مصطفیٰ رمدے ایڈوکیٹ نے دلائل میں کہا صدارتی ریفرنس عدالت کو سیاست میں کھینچنے کی کوشش ہے اگر عدالت نے صدارتی ریفرنس میں پوچھے گئے سوال کی وہی تشریح کی تو یوں عدالت آئین کو ری رائٹ کر رہی ہوگی عدالت خود کو سیاسی جھاڑی سے دور رکھے صدارتی ریفرنس کی مزید سماعت منگل کے روز بھی ہوگی شارعہ دستور سے ساتھی ریپورٹر مریم نواز کے ساتھ عبدالقیم صدیقی جیو نیوز اسلامباد